ایلیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز سے متعلق سابق حکومت کی ترامیم ختم قومی اسمبلی نے الیکشن ایک دوزار سترہ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا نیپ قوانین میں ترامیم کا بل بھی پیش گزشتہ حکومت نے بیشتر ترامیم آرڈیننس کے ذریعے کی وزیر قانون آزم نظیر تارر کا اظہار خیال وزیر اعظم کا اسام آباد کے ڈی چوک کا دورہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسروں اور اہلکاروں سے ملے قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے سیکیورٹی اہلکاروں نے محنت اور دیانت سے اپنا فرض انجام دیا شہباز شریف کا خراج تحسین امراند خان کے خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست مسترد عدالتی کاروائی مفروضوں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کو بھی حکومت پر کئی تحفظات ہوں گے توڑ پھوڑ اور جلاو گھیراو افسوسناک ہے جو کچھ کل ہوا وہ آج ختم ہو چکا ہم کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بیٹھے ممکن ہے امراند خان کو پیغام درست نہ پہنچا ہو چیف جوسلس عمر عطا بندیال کریمان چھوئے دن میں الیکشن کا اعلان کیا جائے امراند خان کی حکومت کو ڈیڈ لائن اسملیہ تحلیل کر کے جون میں عام انتخابات کی تاریخ دی جائے اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو عوام کو لے کر دوبارہ اسلام آباد آوں گا یہ ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں لانگ مارچ کو فیل کرنے کی ہر قسم کی کوشش ناکام ہو گئی قوم آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے امپورٹیڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے امراند خان کا اسلام آباد کے جنایے وی نیو میں کارکنوں سے خطاب دنیا نیوز کی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت بڑھ کرا امراند خان نے سلام آباد میں دھرنا نہیں دیں گے احتجاج کے بعد واپس چلے جائیں گے چرمین پی ٹی آئی نے احتجاج ختم کر کے دنیا نیوز کی خبر پر مہر سب کر دی لیگی نائب صدر مریم نواز اور آیاز صادق مذاکرات کی پہلے ہی تصدیق کر چکے حکومت اور اتحادی جب چاہیں گے تب انتخابات ہوں گے کل سے الٹی میٹم دینے والا آج جو بنی گالا جا کر سو گیا امراند خان کے ساتھ صرف چند افراد نظر آئے قوم نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کا ردد عمل عوام نے فسادی فتنہ جتھے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا میٹرو بس ٹریشن جلائے گئے درختوں کو آگ لگائے گئی پی ٹی آئی کے کارکون ساری راہ جلاو گھیراو کرتے رہے امران نیازی نے عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑائیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ فتنہ فساد مارچ ٹھوس سیاست کا ناڑی پھر کلین بولٹ ہو گیا خالی سڑکیں بیس لاکھ افراد کو تلاش کرتی رہیں انتشار کی سیاست مسترد کرنے پر عوام کا شکریہ حمزہ شہباز کا ردد عمل اس آباد کے ریڈ زون میں حالات معمول پر آنے لگے دیگر شہروں سے مگوائی گئی فورسز کی بھی واپسی پی ٹی آئی کارکون ڈی چاک سے منتشر کراوشی میں نمائش شرنگی پر دھرنے کے شرکہ بھی گھروں کو واپس چلے گئے رہنما پی ٹی آئی فواد چہدری کے خلاف منگلہ تھانے میں مقدمہ درش پولس ملازمین پر پتھراؤ حکومت کے خلاف اکسانہ اسلحے کے دفات بھی شامل داہور میں پی ٹی آئی رہنماوں اور کارکونوں کے خلاف چار مقدمہ درش کراوشی میں پولس نے دو مقدمہ درش کر لیے علی زیدی خورم شیر زمان پھر دوست شمیم نکوی اور دیگر نامزد عام انتخابات دوہزار تئیس کے لیے سنتالیس عرب اکتالیس کروڑ روپے خرچ ہوں گے سیکیروٹری کے لیے پندہ عرب بیلٹ پیپرز کے اشارت کے لیے اچھار عرب تیراستی کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ الیکشن کمیشن نے تفصیلات جاری کر دی بلوچسان اسبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس سلطوا کا شکار وزیرعال عبدالقدس بزنجوں کے خلاف تیری کے دم اعتماد کی قرارداد پیش کی جائے گی کامیابی کے لیے پینسٹھ کے ایوان میں تین تی سراکین کے حمایت لازم بچلی اور پیٹرل کی سبچڑی پر اظہار تشویش آئی ایم ایف نے کرز پروگرام کی اگلی قسط پیٹرولیم مستوات کی قیمتوں میں اضافے سے مشروط کر دی مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی صورتحال پر بھی تشویش پاکستان اور آئی ایم ایف کے ساتھ میں جائزہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری اور یاسن ملک بہادری اور جرد قابل فخر ہریت رہنما کو کالے قانون کے تحت سزا سنائی گئی دفاع کا موقع نہیں دیا گیا تمام کشمیری ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے مودی چھپ کر وار کرنے کے بجائے سامنے آ کر مقابلہ کریں اس آباد میں مشال ملک کی میڈیا سے گفتگو